نکاح کے متعلق شادی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی عبرو عزت و عصمت کے جوہر کی حفاظت کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ نکاح ہے جسے ہم عام زبان میں اردو کہتے ہیں میں نے جو حدیث پاک کا سہارا لیا اپنے خطبے میں وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے نوجوانوں جب تم شادی کی عمر تک پہنچو تو شادی کرنے میں نکاح کرنے میں دیر نہ کرو اگر تمہارے مالی حالات اس کی اجازت نہ دیتے ہوں تو تم روزہ رکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے بڑا ہم مسلمانوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کوئی کام کرنے سے پہلے ہم سوچتے نہیں بس جو موں کو آیا بول دیتے جو سمجھ میں آیا وہ کر گزرتے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو شادی کا عمل ہے یہ عمل ہمیں کہاں سے ملا کیسے ملا کیوں ملا کس نے دیا کیوں دیا اس کے دور حاضر میں کیا فائدے ہیں اور ہم پچھلے زمانے میں یہ فائدے اٹھانے سے کیوں محروم ہیں نکاح کے فائدے اٹھانے کے لیے ہم کیوں محروم ہیں اس طرح کے کئے سوالات آتے ہیں ہم لوگ سوچتے نہیں کاش کہ ہم سوچنے والوں میں سے ہو جاتے تو یہ مسئلہ یوں ہی حل ہو جاتا لاکھ دو لاکھ روپے کی ضرورت ہی نہیں ہے نکاح کو اتنا آسان اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے انتظامات فرمائے اتنا آسان فرما دیا اسلام نے تو لڑکی کو پیدائش سے لے کر موت تک زیرو بجٹ پر رکھا اس کے اوپر ایک روپے کا بوجھ نہیں ہے اگر پیدا ہو گئی باپ ہے زندہ ہے تو باپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اور اگر باپ نہیں ہے تو چچا مامو بھائی ان رشتوں پر ذمہ داری ہے اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر محلے والوں پر اس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کبھی بھی کسی بھی عمر کے حصے میں اس کے اوپر ایک روپے کی بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہم نے لڑکی کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جو آج نکاح مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور اس پر ہماری توجہ بالکل نہیں ہے اگر آپ میری اس بات کو چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں چاہے آپ مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو بدھ ہو جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہر مذہب کے لوگ شادی کے حوالے سے آج پریشان ہیں ہر آدمی پریشان ہیں آپ ذرا غور کیجئے آج کی جو تنخواہ ہے عام طور پر ایک پندرہ سے بیس ہزار پچیس ہزار روپے ہر مہینہ ایک آدمی کی تنخواہ ہے اب اگر کسی آدمی کو دو لڑکیاں ہی ہیں مان کے چلیے ایک دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں اب وہ دو لڑکی کی شادی کرنا ہے آج غریب سے غریب آدمی شادی کرنے کے لیے اس کو کم سے کم پانچ لاکھ روپے چاہیے اب اگر پانچ لاکھ کے ایوریس سے دو بچیوں کے دس لاکھ روپے ہو گئے اب ایک آدمی کی تنخواہ ہے بیس ہزار سے پچیس ہزار روپے اب وہ پچیس ہزار روپے میں مکان کا کرایہ کیسے ادا کرے گا بچوں کی اسکول کی فیز کیسے ادا کرے گا اور اگر بیماری کوئی چیز آگئی تو دواخانے کے اخراجات دواؤں کے اخراجات کیسے ادا کرے گا آپ ذرا سوچئے پھر اس کے بعد میں لڑکی کی شادی کے لیے پانچ پانچ لاکھ جمع کرے گا تو کتنے سال لگیں گے اور وہ پیسوں کو جمع کرنے کے لیے اس کو کیا کیا کام کرنا پڑ رہا ہے کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے جو امیر ہے کیسے قوم کو انسانیت کو لوٹ رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جو متوسط ہے وہ آدمی کیسے انداز سے چور دروازے کھول رہا ہے جو غریب ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے وہ بھی بھکار کے دروازے کھول رہا ہے وہ بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اپنے طریقے سے وہ بھی چور دروازے کھولنے پر بے بس ہے مجبور ہے اس ٹاپک کو لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کے حوالے سے سمجھا نہیں جا سکتا میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک بات ایک مثال دیکھیں میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں تین زمانے ہوتے ہیں ایک ماضی ایک حال اور ایک مستقبل یعنی فیوچر ماضی پاسٹ حال پریزن یہ تین زمانے ہوتے ہیں یہ تین زمانوں میں مستقبل جو سب سے اہم ہوتا ہے ہم میں کا ہر ایک انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مستقبل سمر جائے میرا مستقبل میرا فیوچر بیسٹ ہو جائے بیٹر ہو جائے سب یہی خواہش رکھتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ مستقبل کو بہتر سے بہتر بنایا جائے لیکن مستقبل اسی وقت بہتر ہوگا جب تمہارا ماضی بہتر ہوگا جو آدمی ماضی پر جس کی نگاہ ہوگی ہم نے آج تک یعنی تقریباً یہ جو شادیاں جو مہنگی ہو گئی ہیں اگر آج سے میرے سا میری ہم عمر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں گھروں میں نکاح ہو جاتا تھا رات کے وقت میں نکاح ہوتا تھا گھر کے اندر پندرہ بیس پچیس آدمی عموماً وہ آدمی جو اس کی موت کی قبر سن کر اس کی جنازے میں شریک ہوتے تھے ان لوگوں کو شادی میں دعوت دی جاتی تھے اور وہ لوگ گھر میں جمع ہو جاتے تھے آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بیس پچیس آدمی جمع ہوتے تھے یہ تیس چالیس سال سے یہ لانت شروع ہوئی ہے جو شادی خانے بننے لگے ہیں اور جو انا مہنگی مہنگے چاہیس کی ڈیمینڈ شروع ہونے لگے ہیں اور جو انا کھانوں کا مطالبہ جو ہوا اس کے اوپر تفصیل ڈاکٹر صاحب ڈالیں گے اس انوان پر میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں دیکھئے اگر آپ اپنا مستقبل سوار نہ چاہتے ہیں تو پھر ماضی سے آپ کو عبرت حاصل کرنی پڑے گی ہم پچھلے اگر پچاس سال کا جائزہ لیں کیا ہم اپنی غلط پالیسیوں پر نظر ڈالنے کے لئے تیار ہیں اپنی غلط کاموں پر غلط عملوں پر نظر سانی کرنے کے لئے کیا ہم لوگ تیار ہیں نہیں ہم میں سے کوئی تیار نہیں پچھلی غلطیوں کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی تمہارا نہ حال بہتر ہو سکتا ہے نہ مستقبل حال تو آتا ہی ہے اس لئے ہے کہ انسان کو بے حال کر دے اور آج ہم لوگ سب بے حال ہیں آپ خود بتائیے ہر ایک کی کتنی کتنی کیسے کیسی پریشانیاں ہیں اب ایسی پریشانیوں میں انسان کا گھر چلنا ہی مشکل ہے اب اس گھر میں جو نوت فیصد ہمارے بھائی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں سب پریشان ہیں لاکڈان آنے سے تو اور زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں کتنوں کی نوکریاں چلے گئی ہیں یہ تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اس کے لئے غور و فکر کرنا پڑے گا ہم مسلمان غور و فکر ہی نہیں کرتے غور و فکر کریں گے تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمارے سامنے سمجھ میں آئے گا ایک انسان کیا بول رہا ہے کیوں بول رہا ہے کس لئے بول رہا ہے کس درد سے بول رہا ہے وہ درد کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ اگر وہ درد کو نہیں سمجھیں گے اناف شناف اپنی زبان اور اپنا ذہن میں جو سمجھ میں آیا وہ بولتے چلے جائیں گے یہ سا نہیں ہو سکتا آپ کو سب سے پہلے کچھ اصول بنانے پڑیں گے کچھ زابطیں کچھ قانون بنانے پڑیں گے اس ٹاپک کو کیسے صدھارا جائے ایک غریب آدمی کی عزت نفس جو ہے اس کو نیلام ہونے سے کیسے بچایا جائے میں اس مجمع میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کیا اگر آپ کو بھوک لگی اگر کوئی آدمی آپ کو عزت سے بلا کر کھانا کھلائے آپ کھانے کے لئے تیار ہیں نا ذراعوات سے بولیے لیکن اگر وہی کھانا کوئی پیر پہ رکھ کے کھلا دے تو آپ میں سے کوئی کھانے کے لئے تیار ہوگا نہیں ہوگا تو یاد رکھئے آج اگر کھانا کوئی کھلا بھی رہا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ کھلانا چاہیے کیونکہ عزت نفس ہر ایک کو ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ متوسط ہو آج غریب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی تین وقت جازیب نظر بنتا ہے ہر ایک کی نظر اس کے اوپر ٹکتی ہے ایک جب بچہ پہدا ہوتا ہے چاہے کالا ہو گورا ہو امیر ہو غریب ہو سارے رشتہ دار سارے محلے والے اس کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں دوسری مرتبہ جو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں جب وہی بچہ وہی بچی جوان ہوتے ہیں اور دلہا بنتے ہیں تو سب لوگ ان کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن اب وہ جو دیکھنے والے آئے ہیں ان سب کے سامنے وہ دلہا دلہن کو چندے کے شادی ہو رہی ہے اور اس کو کرسی پہ بٹھانے کے بجائے اس کو دلہا بنانے کے بجائے وہ نیچے کرسی پہ بیٹھاوا ہے اور وہ چندہ دینے والے حضرات اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ بتائیے اس کو زندگی میں ایک دن اوپر بیٹھنے کے لئے جازی پہ نظر بننے کے لئے اسلام نے دین نے اخلاق نے اس کو موقع دیا تھا اور ہم امیروں نے اس موقع کو بھی چھین لیا اس غریب سے سب کے سامنے اس کی عزت نیلام ہو رہی ہے کیونکہ وہ اپنی بچی کی شادی کے لئے چندہ منگ رہا ہے چندے کی شادی میں ابھی ایک مثال دیا تھا آپ کو کھانا اگر بھگ لگ رہی ہے عزت سے کھلائے تو کھائیں گے لیکن مسلمان کی یا کسی بھی قوم کی بیٹی یا بیٹے کی عزت نیلام ہو رہی ہے چندوں کی شادیوں سے یہ چندہ مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کیا نکاح ایک انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لئے ایک اللہ اور اس کے رسول نے ایک طریقہ رائج کیا اس طریقے کو عام کرنے کے لئے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت کیوں ہیں اس پر آپ تھوڑے سا غور کیجئے محلے کے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں میں آج کے حاضرین سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں ہم سوچنا چھوڑ دیا ہیں ہم لوگ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے اگر آپ قرآن پڑھیں گے ایک صفحہ چھوڑ کر ایک صفحہ پر اگر نظر ڈالیں گے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ جھنجوڑ کر ہلا کر ہم کو پیغام دے رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کاش کہ تم فکر کرنے والے ہوتے کاش کہ تم سوچنے والے ہوتے کاش کہ تم عقل رکھتے عقل سے فیصلے کرتے ہم عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں صرف جذباتی بن کے فیصلے کرتے ہیں اور جذباتی بن کر دینی مسائل کو اسلامی مسائل کو ہم لوگ حل کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے اندر دین اسلام ہے ہی نہیں میں مذہبی روایات ہمارے اندر ہیں بس ٹوپی پین لیے داڑی چھوڑ لیے ازان ہو گئی تو سو میں سے پانچ پرسنٹ آدمی مسجد کو گئے نماز ادا کر لیے بس قتم نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے نہ ہمارے کوئی کمائی کیسے آ رہی ہے کیسے کمانا چاہیے کہاں خرچ کرنا چاہیے کمانا جس طریقے سے حلال کمائی ہے خرچ کرتے وقت پہ بھی کہاں حلال ہے کہاں حرام ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیا آج ہم لوگ کماتے وقت بھی نہ ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور خرچ کرتے وقت بھی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے کہ جہاں خرچ ہو رہا ہے یہ پیسہ کہاں تک جائز ہے یہ خرچ کہاں تک جائز ہے اور کھانا کھلانا لڑکی کے پیسے خرچہ کروانا لڑکی کے باپ پہ تین سو چار سو پانس سو حدمی کے کھانے کا بوجھ ڈالنا دنیا کا کوئی مفتی ہم ہر ایک مفتی سے غریب بات کر چکا ہے کوئی مفتی ایک فتوہ نہیں دے سکتا اس کے اوپر جائز ہے بول کر یہ بلکل ناجائز ہے اگر آپ واقعی اصلاح چاہتے ہیں اگر آپ اپنی معاشرے کو صدارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مسجد میں نکاح کر کے سیدھا مسجد سے لڑکی کی ودائی ہو جائے کوئی شادی خانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے کوئی دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے لڑکی کے نکاح کو زیرو بجٹ دنیا میں کتھے بلیاں ہاتھی شیر جانور سمندر میں مچھلی کیڑے یہ لوگ بھی اپنی نسل کی پروان چلاتے ہیں کیا ان لوگوں کو بھی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں کرو روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے کیا پھر یہ انسان کہاں کا تماشا بنا رکھا ہے کیوں انسان کو اپنی نسل انسانی کے سلسلے کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کھانا کھلانا فرض ہے کیا مجمع کو تین سو آدمی کو خاندان کے جمع کرنا فرض ہے کوئی مائکالال بتا دے کہیں قرآن میں حدیث میں اللہ کے رسول نے اپنی چار صاحب زادیوں کے نکاح کیے جس رسول کا کلیمہ ہم پڑھتے اس رسول سے محبت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور اس رسول کی عداؤں کو ان کی سنت کو اپنانے کے لیے لوگوں کو نبی کا درجہ دے رکھے ہم اگر ہم تین سو آدمی کو نہیں بلائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے لوگ نہیں رہے لوگ علیہ السلام ہو گئے ہم لوگ باپ کو نبی کا درجہ دے رکھا ہے نہیں دے سکتے آپ باپ کو نبی کا درجہ کسی خالو یا پھپو کو نبی کا درجہ نہیں دے سکتے آپ پھپو دادی خبر میں جانے کے لیے خبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں لیکن اس کو بھو سے پانس تولے سونا چاہیے ارے تو مرنے والی ہے تیرے کو فکر آخرت کی ہونی چاہیے بڑھا مرنے والا ہے لیکن اپنے بیٹے کی شادی میں پانس تولے کھانے کا ڈیمائن کرتا ہے اور جو بچے کو پلسر گاڑی مانگتا ہے ارے تو خبر میں جا رہا ہے فکر آخرت کر سوچ میں کیا بولا پہلے مسلمان سوچنا چھوڑ دیا مسلمان غور فکر کرنا چھوڑ دیا آج ضرورت ہے اللہ کے رسول نے نکاح من سنت ہی کہا نکاح میری سنت کیا مطلب اگر میں بولوں کہ یہ نوجوان جو کالا ڈریس پہن کے ہیں یہ ان کی سنت ہے تو آپ بولیں گے کیا غلط بات کر رہے ہیں مولانا ادھر بھی تو کالے ڈریس پہنے ہوئے یہ بھی ان کی سنت ہوئی میں ٹوپی پہنا ہوا ہوں یہ میری سنت ہے میں بول رہا ہوں تو غلط ہے اس لئے کہ کئے لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اگر کوئی پانی پی رہا ہے یا سائمسنگ فون استعمال کر رہا ہے اور یہ کہے گا کہ میں نے فون استعمال کیا ہے لہٰذا یہ میری سنت ہے نہیں ایسا کئے لوگ فون استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے نکاح ہزاروں لوگ کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام میں صرف دو نبیہ ہیں جو نکاح نہیں کیے باقی کے سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا باقی کے سارے نبیوں نے نکاح کیا لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو میری سنت کیوں کہا اس لیے کیا کہ میں نے جو نکاح اپنے چار صاحب زادیوں کا کیا وہاں پہ زیرو بجٹ پہ کیا کسی بچی پہ ایک درہم کا بوجھ نہیں ڈالا ایسا نکاح میرا نکاح ہوگا میں نے خود گیارہ نکاح کیے بغیر کسی اختلاف کے کسی سمدی سے یا کسی سسرے سے کسی سالے سے ایک درہم نہیں لیا ان کے گھر کا ایک دانا نہیں کھایا ایسا نکاح ہو تو وہ نکاح میری سنت ہے اور اگر کسی کے باپ کے جیسا نکاح ہو رہا ہے یا کسی لیڈر کے جیسا نکاح ہو رہا ہے یا کسی مولوی کے جیسا نکاح ہو رہا ہے یا کسی اور امیر کے جیسا نکاح ہو رہا ہے تو وہ نکاح رسول اللہ کے طرح نکاح نہیں ہوگا گرچہ کے خودبہ بھی پڑا گیا خاضی کے ذریعے سے کوئی جیسا کہ ہمارے دوسرے مذہب کے لوگوں میں کچھ منتر بھی پڑے جاتے ہیں کوئی پنڈیتوں کے ذریعے سے ایسا ہی آکے منتر پڑھ دیا لیکن کیا پڑا ہم کو پتا نہیں ہے ہمارا خاضی آ کر کیا پڑھ رہا ہے نکاح میں کسی کو پتا نہیں ہے نکاح کے خودبے میں کیا کیا حکمات آئے ہیں اس کا کسی کو پتا نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو میں یہاں پر آپ تمام سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اس ٹاپک کو سونچو ایک اخت نکاح کو اتنا آسان کرو کہ لوگ بولے جیسا کہ کبھی آپ ترکاری لانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں آخری بات ارس کر رہا ہوں ترکاری لانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں اگر آپ کو ٹاماتے اچھے لگے اور سستے بھی لگے تو آپ کیا کرتے ہیں گھر میں نہیں بھی بولے تو ایک کلو ٹاماتے لے لیتے کتمیر اچھی لگی کتمیر لے لیتے کیا اس کے لیے محفیل سجاتے کیا مشورے ہوتے اتنا آسان بنا دو نکاح کو کہ بازار سے کتمیر کا کٹا لانے کے لیے آدھا گھنٹہ بیس منٹ لگتے لیکن نکاح کے ایجاب و خبول کے لیے دو سے تین منٹ چاہیے تین منٹ پر نکاح ہو سکتا ہے ہم لوگ ہفتوں مہینوں پر بات کرتے ہیں نکاح کے عنوان پر کیا یہ صحیح ہے کیا ایسا محول ہونا چاہیے میرے بھائی اور بزرگو اور دوستو خدا کے لیے سوچنا شروع کرو ذرا ہاتھ اٹھاؤ کون کون سوچیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ کیا بھائی آپ نکاح کے انوان پر نکاح کے نکاح کے ارے خدا کے لیے سمجھو اس ٹاپک کو یہ ٹاپک میری ذات کا نہیں ہے یہ ٹاپک کسی انسان کا نہیں ہے یہ ٹاپک کسی قوم کسی ملک کا نہیں ہے یہ ٹاپک اللہ اور اس کے رسول کا ٹاپک ہے یہاں پر کسی کی مرضی نہیں چلے گی یہاں پر مرضی چلے گی محمد الرسول اللہ کی محمد الرسول اللہ کے طریقوں کی محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی نہ کسی باپ کی چلے گی نہ ماں کی چلے گی نہ دیدہ کی چلے گی نہ چاچا کی نہ محلے کے گھنڈوں کی نہ محلے کے لیڈروں کی نہ محلے کے ہمیروں کی یہاں پر چلے گی تو محمد الرسول اللہ کا نظام چلے گا نکاح کے عنوان سے محمد الرسول اللہ کی سیرت چلے گی نکاح کے عنوان سے محمد الرسول اللہ کا طریقہ عام ہوگا اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی اگر ذریعی چنگاری ہے آج اہد کر کے جاؤ ایسے نکاح جس نکاح میں لڑکی کے طرف سے ایک دانہ کھانا بھی آپ نہیں کھائیں گے وہ کھانا کھانا جائز نہیں ہو سکتا جس کھانے کے انتظام کے لیے باپ کو گھر بیچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے میرے ایک چند جذبات چند احساسات تھے جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا بات اچھی لگی خبول کیجئے اچھی نہیں لگی تو کم از کم خبول کرنے کے درجے پہ آنے کے لیے دعا کیجئے جب تک خود نہیں بدلیں گے زمانے کو نہیں بدل سکتے آپ اسی اتنے ظاہر میں رہیں گے کہ سب معاشرہ بدل جائے گا تو میں بدلوں گا نہیں ایسا معاشرہ نہیں بدلتا پہلے خود کو بدلنا شروع کرو انشاءاللہ خود با خود معاشرہ بدل جائے گا گفتگو کا حصر ہوا تو یہ کمال نہیں میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا میری بات اگر کسی کو بری بھی لگے مجھے افسوس نہیں ہے میں نے حق کہا اگر کسی کو حق سمجھ میں نہیں آیا اس کی بدل سے بھی ہے اگر حق سمجھ میں آ گیا اس کی خوش وقتی ہے خوش نصیبی ہے میں میری ماں اور بہنوں سے جہاں تک میری آواز چاہ رہی ہے میں بہنوں سے بھی ایک آخری گزارش کرتا ہوں کہ وہ نبی کے طریقے کو حام کرنے کے لیے اپنے طریقوں کو بڑاوہ مت دو آپ نبی کے درجے پہ آ جائیں گے جب خبر میں جاؤ گے اللہ کے رسول پوچھیں گے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی عمر ہو گئی تھی پھر بھی بچیاں گھر میں کیوں بیٹھی بھی ہیں اس لیے کہ میری خواہشات اور میرے ارمانوں کے لحاظ سے میرے بیٹا اور میرا شہر اتنے پیسے کم آ کے نہیں لیا اس کے لیے بیٹی کو پہنتیس سال کی کر رہی ہوں کیونکہ میرے خاندان کے چار سو ادمی کو کھانا کھلانا ہے خبر میں جواب دینا پڑے گا میری ماں و بہنوں محشر کے روز اللہ کے رسول جامع کاؤسر کے لیے تم ترس ہوگے اچھے اچھے خوش بقتی کے جنت کی بشارت ہاتھیلی میں جنت دکھانے والے مولوی آپ کو آ کے گمراہ کریں گے لیکن میں پوچھتا ہوں جامع کاؤسر لیے رسول اللہ پوچھیں گے میری سنت کے نام پہ بے شمرغ تماشے ہو رہے تھے تم لوگ کیا کر رہے تھے اس کی برات میں شریک ہو کے تھالیاں بجا رہے تھے پھولوں میں کتے پیسے خرچ کر رہے ہیں پھول جار سے توڑ جاتا ہے تو اس کی ماؤت ہے وہ اور مردہ پھول کو زندوں پہ چڑھاتے ہو لاکھوں روپے برباد کرتے ہو اس پیسے کو بچاؤ خدا کی ختم ایک آخری بات کروڑوں کی اگر مانے نہیں مانے آپ کے نصیب کروڑوں کی بات بول رہا ہوں ایک شادی میں پانچ لاکھ ہیدر آباد کے اندر ہر مہینہ پچیس سو سے تین ہزار شادی ہوتے ہیں پانچ لاکھ سے سرب کر کے دو اربوں روپے ہو جاتے ہیں کم سے کم پندرہ سو مسلمانوں کو ہر مہینہ غریب مسلمانوں کو آپ گھر دے سکتے دس لاکھ سے پندہ لاکھ کا اگر اس کے دس ہزار پندرہ ہزار کرایا بچ گیا تو اس کے تین بچوں کی سکول کی فیز نکل جائے گی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سوچو مسلمانوں سوچو سوچنا شروع کرو غور و فکر کرو ہولوں کے ویسا مینڈے گیا ایک بھاگنا شروع کر دیا اس کے پچھے بھاگو مت تم مینڈے نہیں ہو تم محمد الرسولہ کے غلام ہو محمد الرسولہ کے غلام کی قیمت ایک غلام جان سکتا ہے وہ بلال غلام جان سکتا ہے تمہاری قیمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کوئی ایسے ویسے نہ تو پندو کے کلیمہ پڑھنے والے نہیں ہو کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اداوں کی خسمیں اٹھائی ہے ان کی ساسوں کی خسمیں اٹھائی ہے اس رسول کے کلیمہ پڑھنے والے غلام کے اندر کتنا شعور ہونا چاہیے کتنی عقل ہونی چاہیے کتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے آج یہاں سے کچھ وہ لے کر جاؤ میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں وآخر داوانا ہے الحمدللہ ربی اللہ جلو کرتا ہوں schwer رو کلیم وضیعد بی رکھنے والی لوگ گرفتدار ہے من جاہیے comentتا ہوں لسوڑہ